موتی مہتا صاحب کا سوال ہے وہ ایک بہت نیک نیت کے انسان ہیں سب سے بڑی بات ان میں ہے کہ وہ کسی دھرم بسیس کا آدمی نہیں ہے وہ انسان کو انسان سمجھتے ہیں جو بھی ان کے پاس دکھی بردی پہنچتا ہے دکھی منوش پہنچتا ہے چاہے وہ نر ہے ناری ہے وہ ان کا ایک جیسا ہی علاج کرتے ہیں ان کے اندر کسی طرح کی بسمتہ نہیں ہے وہ ان کے اندر سائیکلوجی کا منوبگیان کا اتنا اچھا انوب ہے کہ وہ اپنے منوبگیان سے پچاس پرسنٹ آج بھی کو ٹھیک کر دیتے ہیں پروڑی جی کے ایے سے جڑے پندرہ سال ہو گئے ہیں میں بھی یہاں پہ اپنے ہزبن کو لے کر آئی تھی کہ ان کو ڈسک پرابلم تھی یہاں بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھایا سب نے بولا کہ ان کو اپریشن کی جرورت ہے میں نے کہا نئی اپریشن ہی کراؤں گی کیونکہ انہوں نے کہا اپریشن کے بعد یہ سکوٹر بھی نہیں چلا پائیں گے میں نے کہا پیتیس سال کے عمر میں میں ایسے کیسے کہ سکتی ہو کہ وہ کھڑے بھی نہیں ہو پائیں گے سکوٹر بھی نہیں چلا پائیں گے تب میری موسی نے مجھے کہا گرو جی سے آ کر ملوایا گرو جی نے میرے صرف پہ ہاتھ رکھا کہ میری بیٹی ہے وہ میرے دماد ہے اور میری رسپونس بیلٹی ہے ان کو ٹھیک کرنا ایک سال تک لگا تھا میں گرو جی کے پاس لائی اور آج میرے ہزبند گاڑی بھی چلاتے ہیں سکوٹر بھی چلاتے ہیں سب کام کرتے ہیں انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے لوگ بہت حرانی کرتے تھے کہ افریقہ میں رہ کر لوگ انڈیا جا کے مطلب صرف مالش کرانے جا رہے ہیں جبکہ سب لوگ یہ سوچتے تھے کہ آپریشن کرانے جا رہے ہیں اور پھر بلکل ایک دم ٹھیک ہو گئے گرو جی کے بارے میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی انبھاو جو بھی آپ اپنے مند میں کوئی پرشن لے کے آتے ہیں وہ پرشن ہے گرو جی آپ کے بولنے سے پہلے ہی وہ آپ کی باتیں سمجھ جاتے ہیں آپ کے جسے بولتے ہیں فیس ریڈنگ موسیقی راجستان جو دپور سے بلونگ کرتے ہیں جو دپور میں ہی ہمارا جنمشتان رہا بچپن سے ہی دھارمک پرورتی کے کارن سنتوں کے پرطاپ سے شروع سے ہی یہ ورتی ہماری آتما سے رہی پڑھائی لکھائی بھی جو دپور سے ہی ہوئی اس کے بعد پاراوارک مجبوری کے کارن ہم چھوٹے دو بھائیوں کو پڑھائی چھوڑ کے دلی آنا پڑا اور جب سے 1968 سے سمجھ لیں 1968 سے جب سے ہم دلی میں اپنے آپ میں دلی میں کسی نہ کسی روپ سے پہلے بیاپارک روپ سے اور اب complete 1988 کے بعد اپنے جیون کو آدھار بھٹ سیوہ کاریوں میں لگا دیا ہے بچپن سے ہی پیتا جی کی بہت ہی بالی آبستہ میں جب میں ایک ڈیٹھ سال کا تھا جب ڈیٹھ ہو گئی تھی اور اس کے بعد بہت ہی بھاو اور بھکتی سے ہمارا سارا جیون گجرا اور دلی میں آنے کے بعد تو ایک روپ ہی اس کا دوسرا ہو گیا جب سے خوص فمالہ ہے پہلے پڑھتے تھے تو دن چھڑیا ہوئی تھی اب بھی ایک قسم سے میرا جو سمجھ ہے وہ ادھیان میں ہی بیٹھتا ہے ساڑھے چار پانچ بجے کے قریب ایوری جوڑ جاتے ہیں نیم سے نا نا دھونا اور اس کے بعد پوجا پاٹ آج ایک بات آئی تو بات بتانا بہت ضروری ہے کہ پیڑ پودے بھی ایک اندریہ جیو ہوتے ہیں آج ہم کو سب کچھ چاہیے تو پیڑ پودوں کو بھی سب کچھ چاہیے اس نگاہ سے جل دیتے ہیں اور سمجھ سمجھ پہ ان کا جو بھوجن ہے خاد وگر وہ بھی دیا جاتا ہے 11.30 اگر سب سے تک سب کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ قائدے میں انہی کاموں میں اگر گھر پہ رہتے ہیں تو انہی کاموں میں بھیج جاتا ہے مہمان آتے ہیں گھر پریوار میں جانکار لوگ آتے ہیں اور بھی کوئی آتے ہیں تو ان کے ساتھ جو بھی چائے پانی کا ناستہ پانی کا یا کوئی بھی جو بات ہوتی ہے وہ جو کام ہوتا کرتے ہیں اور اسی بھاو سے اس کو ہمیں دن چریہ کیا کہیں وہ ایک ریگولر واقع میں ایک دن چریہ اگر مانے تو دن چریہ ہی ہو گئی وہ ہماری مہتمہ کا بہت بڑا کرم سادو سنتوں کے ساتھ رہنے سے ایک بات بہت ہی بھاونا سے ملی کہ جو آدمی کہتا میں 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 کچھ نہیں رکھا ہے میں والے کو کچھ نہ ملا میں اپنا جیون تباہ کروا کے چلا گیا جا میں سبد ختم ہوا اور سرلتہ سبد کا جیون میں پرادورپن ہوا جب سے سرلتہ سبد سادو سنتوں کے آشرواز سے ملی ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا اور کوئی منتر میرے جیون میں سارتک نہ ہوا سرلتہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے کیونکہ سنتوں سے ہم نے سیکھا تھا کہ پرماتما سچے بھکتوں کے آدین ہوتے ہیں رام بھی سبری کے اپنے پیاروں سے گئے تھے اور صدامہ کے پیاروں سے جو ہمیں آستہ اور انوراگ ملا وہ ہمارے جیون کا مول منتر بنا رہا بچپن میں پیٹا جے کا سرگواس ہو گیا تھا ماں دھرم پیان میں کہتا ہوں کہ مدر ٹیرسا کا نام سنا تو میری ماں بھی اس سے کم محسوس نہیں کی میں نے میں نے سب کچھ اگر یہ جو لائن کا کام ہے میرا ساتھوک دھرم کے پرتی روچی بکتی وہ میں نے اپنی ماں سے سکھی پہتی بھاو سے ماں کے ساتھ جو بھی میں نے سکھا وہ آج دن تک کارگر ہے ماں کے بتائے چڑھنوں پر ماں کے بتائے سدھانتوں پر میرا یہ دھرم کرم کا جو کارج ہے ساتھوک کرم ہے وہ آج تک آخو بھی چل رہا انیس سو ستر کے قریب ایک دکان پہ ملاجم تھا اس کے ساتھ حدثہ ہوا اور حدثے میں پریسان ہو کر وہ ایک دو جگہ گیا تو بھاونا سے میں بھی اس کے ساتھ چلا گیا اور اس درمیان میرے کو اپنے گروہ کنیلال جی جین کا ملن ہوا وہاں کا جو میں نے ہاں بھاو دیکھا میرے من میں ایک بھاونا پیدا ہوئی جبکہ اس سے پہلے میں جوتس نام کی چیز سے واقع بھی نہیں تھا جب میں گروہ کنیلال جی صاحب سے ملا اور جب میں نے ان کا ہاں بھاو اور ان کا کارج کرنے کا جو طریقہ دیکھا تو میرے من میں ایک بھاونا سی آئی اور میں ان سے پوچھ بیٹھا کہ اگر گروہ اگر آپ کی آگیا ہو تو میں جب بھی سمیہ ملے احتوار کا سمیہ یا چھوٹی کا سمیہ جب بھی ملے میں یہاں آکے آپ کے پاس بیٹھنا چاہتا اور سیکھنا چاہتا ہوں اور انہوں میں بہت خوبی بہت آتما سے بہت بھاو سے انہوں نے آسیر وات دیا اور آنے کی مجھے انمتی دی اور جب سے میں وہاں جانے آنے لگا اور ان کے آسیر وات سے یہ میرے جہن میں بہت جلدی سبجیکٹ اترا اور میرے کو لگاو سا بھی ہو گیا اس سبجیکٹ سے یہ مجھے آتمی پریڑا ملی اور آتمی پریڑا کے کارن میں نے یہ کام چالو کیا دلے دلے یہ کام اتنا بڑھ گیا کہ پرماتما کا کرم صرف چھولے ماتر سے یہ تو ایک ویدان ہے کہ مال اس سے ہم ٹھیک کرتے ہیں لیکن کائدہ تو پرماتما کا کرم ہے اور سچائی میں کہ چھوکے سب درد کھینچ لیتے ہیں ان کے ہاتھوں میں ہیں انداز کوئی تو سیدھی بات یہ پرماتما کا کرم ہے مال اس جریہ ہے کرم کرم ہے اور سچائی میں جو دوا کام نہیں کرتی دوا کام کرتی ہے یہ مال اس کا جریہ ہے میرے نام پریتام سنگھ ہے میں ہی چانی چو مالی وڑا رہتا ہوں اور میں لیتی کو دو سال سے لے کے آرہوں یہ اس کے سوڑی سی مائن میں پروگلم ہے ہائی پر ایکٹیو ہے اور اپنے کام مام نہیں کرتی اسے شیطہ نہیں رہا تو میں دو سال سے میرا نام راجی بطرہ میں پنجابی باغ سے آتا ہوں اور مجھے ایک کرونک ڈسک پین ہے جو کی L4 اور L5 بولتے ہیں جو کمپیوٹر میں جیادہ کام کرتے ہیں اور جاتا میرے کو ایکسی ڈسک میں پین شروع کریمن 10-15 سال کا پین شاہد ہی کوئی درد چھوڑا ہوں اور تو پین ساتھ ساتھ گولی کھاتا سے درد ہوتی تھی اس فیزیو ثرپی کراتا تھا لیکن یہ میں ایک سال سے آرہا ہوں گولی بھی چھوڑ گئی اور ایک لاز ٹائم ڈاکٹر سے مجھے اینٹی ڈیپریشن بھی دی دی پوچھا کیا ہے کہتا ہے زیادہ پین ہو نا تو ڈیپریشن ہو جاتی یہ بھی لے ساتھ میں پین کلر ہیں نا ڈیپریشن ڈیپریشن ہیں بھانی پینے کا بطایا تھا تب سے لے کے آج تک جو بھی جندگی جیریوں میں انہی کی دی جیریوں نہ میں کھڑیوں پاتی تھی نہ بیٹھ پاتی تھی نہ کچھ کھا پاتی تھی اور اس کے علاوہ مجھے اور بہت دکھتے آئی ہیں شریر میں جو ابھی تک Guruji نہیں سمبھالا ہے ہمیں مجھے کینسر کی پرابلم تھی ڈاکٹرز نے تو بہت پرابلم میں ڈال دیا تھا پر ہم آج دس سال ہو گئے مجھے تو جو بھی جیون ہے میرا Guruji کی بہد عالت ہے میرے پیروں میں کچھ درد رہا تھا میں کسی کی طرح ان کے پاس گیا بہت اچھی تھا سب سے بڑا انہوں نے اتنا بڑیا عادت صدقار کرتے ہیں کہ آدمی اپنے کو یہ نہیں سمجھتا ہے کہ میں مریج ہوں بجن بجن سے بجن ایک اپنے اپنے آتما کا سودہ ہے بجن روچی بڑھاتا ہے بجن ہماری سہرت کو نہیں ہمارے کو کریئٹ دیتا ہے بجن میں سبد وہ مو سے نکلتا ہے جو آتما میں ہوتا چلانا بجن نہیں ہے چلانا آج کل جو وکرتی ستتیاں جو سماج میں آگئی ہے اس کو ہم بجن کی سنگیہ نہیں دیتے پر مات مانے بجن آتما کا سودہ ہے تالی بجانے ماتر سے اور آتما کے گانے ماتر سے تقریبا دس سے بارہ میماریاں ٹھیک ہوتی ہے اس کے پیچھ لوجک ہے یہ پانچ گرہ ہے پانچ اپ گرہ ہے اور پانچ گرہ اور اپ گرہ سے جو گتی آئی ہے وہ تالی بجانے ماتر سے بکتی پیدا ہوتی ہے آج بھاونہ سے گانے سے بھاونہ سے گانے کا ملو دل سے گانا بیتر سے گانا ہم بیتر سے گائیں اور آتما سے تالی بجائیں تو سرتیہ یہ تجربہ ہو گیا ہے تیس سے بتیس بیماریاں صرف تالی بجانے اور بھاونہ سے گانے ماتر سے ٹھیک ہوتی ہے کارن کی یہ ہمارے گرہ ہیں اگر پوچھو تو یہ گرہ نہیں ہے تو پورا گرہ ہے اس کو کرتل کہا جاتا ہے کرتل اپنا اپنا گرہ ہے یہ نو کے نو گرہ اس میں سامنج جس یہ ہے جب positive اور negative ہے تو روز نہیں آتی آتی ہے اور جب ہم گاتے ہیں تو ارجا بھی اپنا اپنے ایک اپنے سبند سامنے آتی ہے آج استما ہرٹ پلین سوگر مائگرین جوئنٹ سپین یہ ساری چھوٹ لیور کی بیماریاں ساری چھوٹ چھوٹ بیماریاں اگر آتما سے ہم گائیں اور تالی بجائیں اور بھاو سے بھاونا میں گائیں لین ہو کر گائیں تو مجھے وشوہ سے آدمی ساتھوک راستے سے چلے تو میں سمجھتا ہوں اس کا بیڑا ویسے ہی پار ہو جائے گا میں سچا ہی سے اس بات کو مانتا ہوں کہ سو تیرث بھی بھاونا سے بیٹھ کر آیاں گالے تو یہ تیرث ہے آج آپ آئے ہیں میں اپنے کام میں آگیا ہوں نہیں تو منگل وار سنی وار کو ویسے بھی بجن کرتن اور بہت آتپا سے بجن کرتن ہوتا ہے لوگ بڑی بھاونا سے آتے ہیں اور واقعی بھاونا سے جو کارج ہوتا ہے بہت ہی بھاونا سے انٹریسٹ لیتے ہیں اور سچا ہی انٹریسٹ کیا لیتے انٹریسٹ تو کب لیتا میرے بلانے سے کوئی نہیں آتا جن کو ہمیں کس بات کی جن کا شرن میں رکھ دیا جب مار ہمیں کس بات کی جن س ہمار رکھ میرے تقریباً پہلے ایک ہوتا ہے نیا نیا کہتے کہ نیا جوتسی اور پرانا حکیم تو اس میں جب میں نیا جوتسی تھا تو ایک الگ جوت تھا میرے میں ایک الگ جون تھا اس میں تو بھاونا یہ رہتی تھی بس میں کچھ کر کے دکھاؤ وں اس میں تو ایک اندہ بھکت نہیں ہوتا ایسا تھا بس کر تیرے کام کوئی گنتی نہیں گنتی آج بھی کوئی نہیں ہے لیکن سچا ہی ہے کہ پچپن ورثوں میں جو کام کر رہے ہم پہلے سوچ 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 پڑ پڑ کے جو بات تھی انیس سو ستر میں جب گرو جی سن آئے تو یہ تکٹیکل بات آگئی گرو نے جس بھاونا سے ہمارے کو تات پر یہ کروایا انہوں نے سنتوں سے ملوایا پورا چومہ سنتوں میں بیٹھتا تھا اس سنتوں سے بہت زیادہ سمجھ جی ہو گیا اب گنتی سب نہیں ہے گنتی کیوں نہیں ہے جب سوال کروڑوں میں بن گیا جب سوال کروڑوں میں چلا گیا اب گنتی کیا کریں اب تو ایک سوک ہے کام کرتے ہیں کام کا اپنا اپنے کرم بہت ایک عادرس بن گیا ہے اس کو گنیں گے گنتی تکویل کیا کچھ تو ایسے ہیں جنہ سورت نہیں مقصود اور کچھ ایسے ہیں جو آپس میں ایک دوسرا ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیتے جب ایک چیز سمجھ میں آگئی کہ دنیا کیا ہے تو میں اپنے آپ کو اکیلا فیل کرتا ہوں اپنے پریوار کو اپنا پریوار مانتا ہوں پریوار نے جو میرے کو سنگیا اور جو ساجیس اور جو پیار دیا ہے میرا جوتس کا اور یہ جو آپ نے پرشن پوچھے بیماریوں کا علاج یا بجنوں سے بجنوں کا علاج ہمارے یہاں کوئی لین دن نہیں ہے ہم سب پریوار کے کیا ہے یہ بات آپ کا پریشن میں سر ماتے پر رکھتے بے کہ میرا پریوار میرے ساتھ ہے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ میں کہوں گا تو وہ جائز بات نہیں ہوگی میرا پریوار جن سے بھی آپ چی سمجھیں میں کسی کے اوپر انگولی ٹھیک کے بات نہیں کر جن سے باؤ آپ کا جن سے روپ روپ کا حساب ہو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں وہ جیسا ہوگا بتائے گا وہ واقعہ میں کارگر بات ہوگی میرا نام بیدی بطرہ ہے میں ایک سال سے پنجابی باگ سے گرو جی کے پاس آرہی میں فیلوسفی میں پڑا تھا ان کنڈیشنل لव اور ریسپیکٹ وہ مجھے یہاں گرو جی کے پاس آکے ملی کا میرا نام ویجی جندل ہے میں گرو جی سے نائنٹی فائی میں آیا تھا اور نائنٹی ایٹ میں کوئی ایسا لگا کہ مجھے بہت بڑھ بڑھا لاؤس ہوا تو ان کی کرپا سے آج میں اتنا دھنوان ہوں میرا نام ہندن نائنٹ منسل ہے میں گرو جی سے 74 75 سے گڑھا ہوں اور ان کے وشہ میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آنے والوں کے کام ان کے ہو ٹھلتے نہیں اور کام ہوتے میں آپ پر 300 پیس لگ آتی ہوں میں بیس سال سے جوڑی ہوں میں دو پریشن سے یہاں پہ آئی تھی کیونکہ میری بیٹی شاہدی نہیں ہو تھی میری بیٹی شاہدی انہوں نہیں نے زندگی میں کبھی فیل نہیں کی گرو جی کے پاس سامنے بیٹھنے بیٹھنے سے ہی ہمارے اندر جو غلط کام کرنے کے اچھا ہوتی ہے وہ بھی ہم کرنے پاتے کہ ہمیں پتھا ہی گرو جی کے پاس رات کو جانا شام کو بیٹھنا ہے تو اس سے بچاب ہوتا تو اسے ہمارے کرم میں بھی صدا رات ہے وہ ہمارے بارے میں آنے والا سوچ نے والا تو آدھی پامیشتری تو اس ہی ساب سے ادھاتی ہے اور پرماتما کے کرم سے آج دن تک وہ پامیشتری اپنا پر چاہے آپ اس کو پامیشتری کہیں چاہے آپ اس کو امیٹی کہیں چاہے آپ اس کو لوجک کہیں چاہے آپ اس میموری ہو جاتی ہے رہی بات آپ جو ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں وہ تو جب ایک آدمی آکے کہتا میں 1903 میں آئے تھا 2003 میں آئے تھا 2003 کی ڈائیری نکلوا لیتے کھو کہتا میں 2013 میں آئے تھا 2013 کی ڈائیری نکلوا لیتے کھو کہتا میں 2007 میں کھو لوگ آتے ہیں جب بھی ان کا جی کرتا ہے آتے ہیں تو اس حساب سے وہ نکل جاتا اور جو نیا ہوتا ہے اس کے ڈائیری بن جاتی ہے اب یہ ڈائیری 18 تارک سے چال ہوئی ہے تو یہ ڈائیری کا نمبر لگیا کہ 18 تارک سے چال ہوئی تو اب یہ جب سب سے بڑا میرا پریوار ہے کیونکہ پریوار سے ہی میں ہوں میں ایک اکیلا کچھ نہیں کر سکتا یہ بھی پرماتما سے بہت بڑی بھاری بات ملی اور میں پرماتما کی کرپا سے پریوار سے ہوں اگر آج ہم کوئی بات کرتے ہیں اب آنے والے ٹائم میں ہمارے پروگرام ہوئے دو تاریخ گنیش ایک بات یہ میں چاہتا ہوں دو تاریخ کا پروگرام تھا گنیش چطورتی کا اس سے منائے جاتا ہے پہلا پہلا دن ہمیں اسوک ویار شیو مندر سے ہمیں ملتا ہے مادیو شیو مندر سے ہم جاتے اور بھی دو سال سے میں یہ بات برابر سماج میں رکھ رہا ہوں کہ میں وشتاب میں اس اپنا میں وشواس کرتا ہوں پرماتما کی اس اپنا ہو میں وشواس کرتا ہوں لیکن وسرج جو سب آیا اس کے ساتھ میری نئی پٹری کھا رہی وہ میرے ساتھ تتہی میرے نہیں کھائے گا اور میں دو دنیا بھر میں بول کیا اور میری بات سماج میں سامنے آئی ہے 65 سے 70 پر سنٹ لوگوں نے مانا ہے انہوں نے وسرج سب کو احتیاط کے طور پر نہیں آتما سے انہوں نے accept کیا ہے وہ 70 پر سنٹ پریوار جو ہے وہ وسرج نہیں کرتے وہ اس ساپنا کرتے گھر گھر لوگ چلاتے ہیں آج کے آج کی جو میں نے دیکھ لیا حساب کتاب کہ گاتروں کی چوری اور سوئیوں کا دان یہ کوئی دان نہیں ہے یہ کوئی دھرم کرم نہیں ہے جتنے بھی پروگرام ہو رہے ہیں وہ محاقوں سے دیکھ رہے ہیں پیٹو چاٹو بھنداری بھندارے جنہوں نے سماج اور واقع میں اتنی پریڑنا ملتی ہے جس کی کوئی حد نہیں اور اس پریڑنا کو سر پہ رکھتے وے اس پریڑنا کو واقع میں جین میں رکھتے وے اور اتنا برا ہمارا پریوار اور سماج کا کارج ملا ہے کہ جب پرماتما کی کرپا ہے جب کوئی ہم سے بھی لیتا نہیں ہم کو کام نیسوارت اور نیسوارت اور ہو رہا ہے جو بھئی بسنے کا کام ہے جنم پتریوں کا مین من کرتا مجھے پریڑنا ملی تریتا یوک سے واسس نے چھتیز گھن ملائے تھے اور رام کو چودہ سال کا بنواس ہو گیا کرس نے چھتیز گھن ملے تھے اور ستی بھاما سے اس کا ڈائیوار ہو گیا یہ میرے کو پریڑا ملی پرماتما کی کرپا سے اگر سچائی میں مانے تو پریڑا ملتی ہے بلکل پریڑا ملتی ہے اگر آپ اپنی بھاونا کے ساتھ جوڑے آپ کسی سے بھی پوچھ دیکھتے ہیں بیٹھ کے سب دیکھتے ہیں آج آدھے کرم کرنے سے کرم اور بھرم سے بھرم اور آگیا سے آگیا اور نتی کرم سے نتی کرم ہوتے ہیں جب ایک چیز سمجھ میں آگئی تو پھر کس بات کا جگڑا اور کس بات کا ٹنٹا ہے اوڑکے ٹوڑکے سے دنیا تباہ ہو گئی اوڑکہ ٹوڑکہ کچھ نہیں پہلے میں سمجھا ہی نہیں کیا ہوتا کلر آگیا چار گھنٹے کی بھی میں بھی نمبر نہیں آتا میں نے کلر آگیا پنڈیت کو دکھائے اور درسن کر آگیا آپ کو یہ پتہ نہیں وہ یہ بات کہ جرور رہا کلر آگیا سے درسن کر آگیا لیکن چار ازار آدمی جو رائن جرور ہوگیا ایک چیز کا مین پرادور باہ ہوگیا ایک چیز کا منن کر لیا تو کس بات سے ہم پھر اس جگڑے میں پڑھیں سو تیرت کرنے سے تیرت نہیں ہوتا آکاس وانی ہوئی ایک سنیا شیو کو گمن ہو گیا تھا اس نے کہ میں سو تیرت کر لیا اوپر سے سو تیرت کا پھڑ کیسے ملتا ہے اب جب چاہیے سو لگا ہے سام کو ساتھ ساتھ بجے پورا پریوار ہے جوڑا پریوار ہے سب کے اپنے کام ہے کوئی آفیس کو ہوتا ہے کوئی آفیس مینٹین کرتا ہے کوئی ڈائیری مینٹین کرتا ہے کوئی کچھ کوئی دل کی بات اور ان کا پورا پیٹا برکے یہ نہیں ہے کہ ان کو میں سے ان کا پورا پیٹا برکے ان کا پوری دل کی تسلیح کر کے ان سے پورا تین بار بات کر کے بھیجتے ہیں کہ بھئی آپ کوئی پریشن نہیں آپ سے کوئی بات نہیں ساری بات ان سے کر کے اور سب دیا ہے اس کی سات نا آپ نے اور ہم نہیں تو کی ہے لیکن سچ یہ گم بھول گئے پرمات مان اور دوسرا یہ جو میرا پریوار جڑا اس نے اور تیسرا میرا کرم درتی پہ ایک بیٹی اور ایک داماد میں کہتا ہوں کہ پرمات ایسا داماد سب ہو دے جس آتما سے یہ میری سیوہ کر رہے ہیں میں تو کہتا ہوں اس پرمات کا کرم اور یہاں تو میں بہت دھنیا ہوں کہ میرے چار چار پانچ پانچ داماد یہاں کھڑے ہیں اور سارے ایسے ملے ایک سب جیکٹ سرالتہ میں سب چھوڑ کے سرالتہ میں آجاؤ اس سے بڑا اور دھرکی سرال بھکتی سرال بھاو سرال آتما سرال بھول سرال چار سرال اٹھنے سرال بیٹھنے سرال وہ سب سے بڑا منتر ہے اگر یہ منتر سب کے پلے پڑ جائے سرالتہ سب کے پلے پڑ جائے تو میں اس سے بڑا اس دھرکی پر کوئی منتر ہی نہیں سوک تو ایک ہی سوک رہ گیا ہے سوک تو ایک ہی رہ گیا ہے گائیں گے بجائیں گے بجائیں گے اور سب کو بجائیں گے سوک یہ ہاں ڈھول کی تھا بجی اور واہ ہو گیا میں جوتی سنو سندان سیو سنسان پانسو باسیٹ کٹران لیے دنیا جانتی ہے سام کو ساڑھے سات بجے سے لے دس پیس تک ہوتے مانگل وار سنی وار جیس ہے آج اگنٹا فاؤ جاتا ہے کچھ ٹائم مال اس میں لگ جاتا ہے کچھ ہمارا بڑے بڑے پروگرام جو کرتے ہیں دو تاریخ پروگرام ہے تو ریئر سال آج ہی ہوگا تو آپ دو رکھ میں لوگ کہتے ہیں اس لئے کبھی کبھی انوباب کر لیتا ہوں اور اسی لئے ان کو دیکھ لیتا ہوں کہ اس میں میری فوٹو مل رہی ہے جہاں بھی گیا ہوں کئی لوگوں نے اکا ہے تو اس لئے آپ کا یہ پرس میری لئے پرس پونٹ ہے میں تو یہ کہ رہا کہ سائی مسکان تو چنکے گئی اب میں اپنی بات یوں کرتا جاؤں اور سائی مسکان کی بات کرتا جاؤں گا تو اپنا سائی مسکان کا نام بھی دنیا میں پہنچا ہے اور آگے پہنچے گا